سورج کی روشن کرنوں کا استعمال کئی چھتروں میں بخو بھی ہو رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ کیا ان کیڈنوں کا سفید داک کے ساتھ بھی کوئی سمبند ہے اگر ہے تو کیا آج اسی بارے میں جاننے کی کوشش رہے گی اور اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں گی جانی مانی لیوکوڈرما ایکسپرٹ ڈاکٹر نیتکا کوہلی جو جڑی ہیں ایمل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر سے سفید داک کو دنیا بھر میں ایک لا علاج روگ مانا جاتا ہے لیکن اس مانیتہ کو غلط ثابت کیا ہے آئیونوید نے اور سفید داک کے خلاف آئیونویدک سندھانتوں کو آدھار بنا کر اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کا سنکلپ لیا ہے ایمل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر نے ایمل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کے اس مہا بھیان کو ساتھ ملا سرکاری سنس تھا ڈی آر ڈی او کی اب تک کی سب سے ایڈوانس دی ریسرچ کا جو سفید داک کے علاج میں بے حد کارگر ہے اور سرکشت بھی ڈاکٹر نیتی کا کوہلی کے نتیتوں میں آج ایمل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی ایک سپورٹ ٹیم آف ڈاکٹرز دیش بھر میں جا کر سفید داک کے روگیوں میں وشواس تھاپت کرتے ہوئے انہیں سفل علاج اپلبد کرا رہی ہے ڈاکٹر نیتی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کا شکریہ حمزہ اس سے پہلے کہ ہم اپنی شوکی شروعات کریں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آج ہم سفید داک کے علاج کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے آپ کا آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز لگاتار آپ کے ٹی وی سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتی کا سب سے پہلے میں آپ سے یہی جانا جاؤں گا سنلائٹ کی بات ہم کر رہے ہیں سورج کی کرنوں کی بات کر رہے ہیں آپ نوملی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پیشنٹس کو سیجسٹ کرتی ہیں کہ دھوپ میں بیٹھنا ہے یہ لگا کر آئنٹمنٹ لگا کر کیا ان کرنوں کے بغیر علاج سمبھف نہیں ہے دیکھئے ہم ساتھ آپ نے صحیح کہا کہ ہم اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں دھوپ میں بیٹھنا ہے بٹ ہم ساتھ میں کئی بار ایسا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دھوپ کی ستتی پر نربر کرتا ہے کہ اب ہی دھوپ لگوانی ہے یا نہیں دیکھئے دھوپ ایک بہت important part of the treatment ہے سفید داگ کے علاج میں I think UVA rays کے بینا treatment پورا نہیں ہو سکتا ہے بٹ یہ depend کرتا ہے کہ جس ٹائم پر پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں جس ٹائم پر انہوں نے دھوائی سٹارٹ کرنی ہے اس ٹائم پر داگوں کی کیا situation ہے کیا progress ہے اگر وہ بڑھتے ہوئے داگ ہیں تو کسی بھی طرح کی چوٹ داگوں کو بڑھا سکتی ہے وہ چوٹ بھلے ہی دھوپ کی گرنے بن جائیں یا خجلی سے ہونے والے ان کے خود کے ناکھون بن جائیں تو یہ جو چوٹ ہے ایسا نہ ہو تو اگر stable داگ ہیں تو دھوپ بہت اچھا فائدہ کر سکتی ہے بٹ اگر داگ بڑھتے ہوئے ہیں تو اس ٹائم پر دھوپ کا کوئی رول نہیں ہے بلکل ایک کولر ہمیں ساتھ جڑنا چاہتے ہیں ان کا کول لے لیتے ہیں نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا نام جان سکتے ہیں سر انل کمار انل جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ جممو سے بول رہے ہیں کافی دور سے کول کیا ہے جو بھی آپ کا سوال ہے ڈاکٹر نیتی کا کولی جی سے آپ ڈائریکلی پوچھ سکتے ہیں نمسکار انل جی نمسکار میڈم جی ہاں جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں میڈم میرے میسیس کو بہت دیر سے پرادن دس ویاران سال سے بائٹ سپارس ہیں ہاں جی تو وہ بہت پرشان رہتی ہے وہ میڈیسن ہم نے بہت کی ہاں جی پریدہ واد سے جممو سے جہاں جہاں کلکوئی بتاتے ہیں بہاں بہاں ہم نے میڈیسن کی مر فرق نہیں پڑا جی تو ہاں چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹی وی میں پروگرام دیکھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی میڈیسن کریں اور اس سے کوئی تھوڑا فرق پڑے جی ابھی فیلحال کوئی دوائی نہیں چل رہی ہے ان کی جی میہم ابھی بند کر دی ہیں آچھا دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ جب داغ اتنے ٹائم پرانے ہو جاتے ہیں کوئی علاج کام نہ کر رہا ہو تو وہ پریشانی ہوتی ہے جی ایکچولی یہ بات اگر پیشنٹ کو سمجھ آ جائے کہ اگر وہ اپنی پریشانی چھوڑ کر ایک صحیح علاج کریں صحیح پرہیز کریں تو ان کو فرق دکھ سکتا یہ جاننا ان کا بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے پہلی چیز یہ بولی کہ وہ بہت پریشان رہتے ہیں جی بٹ پریشان رہنے سے کام نہیں چلے گا دیکھئے پریشانی بنا لینے سے سفید داغ کو یہ سچ میں ہی بن جاتی ہے پریشانی جی میہم ٹھیک ہے اس کو اتنا بڑا نہیں بنانا ہے آپ نے ان کو سمجھانا ہے جب تک آپ میرے پاس ان کو لے کر آئیں گے یا جب تک علاج ان کے پاس پہنچے گا دوائیاں سٹارٹ ہوں گے اس سے پہلے ان کو اپنا مائنسٹ چینج کرنا ہے جی میہم ان کو اپنا سوچ کو پوزیٹیف کرنا ہے ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر پائیں گی جی میہم کیوں نہیں آپ کی باتیں سن کر اور آپ کی میڈیسن کریں گے جرور فرق بھی پڑے گا اور آپ کی باتیں بھی مانیں گے بلکل اگر آپ تیار ہیں وہ تیار ہیں یہ سب کرنے کے لئے تو علاج بھی تیار ہے ان کو دوائیں فائدہ بھی کریں گی تو آپ ان کے داغوں کی فوٹوگرافز یا تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہم سے مل سکتے ہیں ہمیں ای میل کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ ان کے جو ٹیسٹ پہ گیا رہا ہے آگیا ہم ان کو ایڈوائز کر پائیں ٹھیک ہے جی بلکل انل جی تو ڈیٹیلز آپ میل کر دیجئے اور بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لئے دوستو انل جی کو تو اپنی سوال کا جواب مل گیا ہے اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے سفید دا کے علاج سے جڑا ہوا تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز لگا تھا آپ کے ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نتکہ آپ کے پیچھے ایک ایفیشنٹ ڈاکٹرز کی ٹیم کام کرتی ہے تاکہ آپ اپنے لکش کو آسانی سے پرابت کر سکیں آپ کی ہی ٹیم کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جنید ان سے ہماری ٹیم ملی اور ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا سورج کی کرنوں سے بچاف بھی ضروری ہے تو ان کا جواب کچھ ہی ہوتا ہم اپنے سبھی مریضوں کو سفید دا کے مریضوں کو ہمیشہ سلا دیتے ہیں کہ جب بھی ہماری دوائیاں استعمال کریں تو دھوپ ضرور لیں اور دھوپ لینے بھی چاہیے لیکن کچھ چیز دھوپ کو لے کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر اس کا سمجھداری سے استعمال کیا جائے تو سفید داگ بھی جل سے جل ٹھیک ہوں گے اور کوئی دکت بھی نہیں آئے گی یعنی کہ جتنی سمیں میں ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ صبح کی ہلکی دھوپ میں بیٹھا جائے اور جو نشت سمیں ہم بتا رہے ہیں دس منٹ کسی کو بیس منٹ کسی کو آدھا گھنٹہ اتنے ہی سمیں دھوپ لی جائے اور اسی سمیں پر دھوپ لی جائے جس سمیں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں یعنی کہ ہلکی دھوپ کا ہی استعمال کیا جائے لیکن کچھ لوگ ہماری گائیڈنس کو اچھے سے نہیں سمجھ پاتے یا اچھے سے نہیں فالو کر پاتے تو وہ دھوپ کا زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں یا کئی بار جانے انجانے میں وہ ایک گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے کیلئے بھی دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں یا اپنا کام کا جو پروفائل ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں دھوپ میں ہی بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہم سبھی کو منع کرتے ہیں کہ جہاں سن کا ایکسپوزر نہ لینا دکت دیتا ہے ویسے ہی سن ایکسپوزر کا زیادہ لینا بھی دکت دیتا ہے تو آپ سن کا اوور ایکسپوزر نہ کریں دھوپ کا زیادہ استعمال نہ کریں جو ہم نسچت ماترہ جس سے سمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی میں دھوپ کا استعمال کریں بلکل دھوپ کا استعمال جو ہے وہ بیلنس فارم میں ہونا چاہیے آپ ایکسسپوزر دھوپ اگر لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے کولر ہم ایسا جننا چاہتے ہیں ان کا کول لے لیتے ہیں نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا نام جان سکتے ہیں جوتم بیٹی سولنگی گوتم جی کہاں سے بول رہے ہیں گوتم جی احمدہ بات سے احمدہ بات سے بول رہے ہیں جو بھی آپ کا سوال ہے آپ ڈاکٹر نیتکا کوھلی جی سے پوچھ سکتے ہیں نمسکار گوتم جی ہاں جی کیسے آپ بس بڑیا میرم ہاں جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں میرے دائے کاؤں پہ ہیں ہاں جی دیچان کے نیچے ایک سفید داغ تھا اچھا وہ چھوٹا تھا تل کے جیسا تھا اچھا وہ کربے تل سال سے تھا ٹھیک ہے لیکن اب بڑھ کے وہ پامی نائن کا چانلہ آتا ہے نہیں کپوڑ میں چانلہ کرتے ہیں ہاں جی اتنا ہو گیا بڑا اچھا پر ہے ایک ہی ایک ہی داغ ہے جو سائز میں بڑا ہو گیا ہے ہاں جی کچھ ہی لاچ کیا آپ نے جب وہ چھوٹا تھا یا جب آپ کو لگا داغ بڑھنے لگا ہے نہیں اس میں میں نے ایک ٹوب آتی وہ ٹوب میں نے ایک پرائیویٹ ڈوکٹر کو بچا ہے جی تو ٹوب لگا دی تھی بہت سال پہلے اچھا وہ لگا رہے ہیں وہ لگا ہے لیکن اس کے بھی کوئی نہیں ہوا اچھا صرف ٹوب لگانے سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ نے ہمارا شو دیکھا ہے بھی آپ کا شو دیکھتے تو میں نے کال کیا تھا جی تو آپ نے سنا ہوگا کہ صرف دواؤں کے لگانے یا کھانے سے داغ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں پرہیز کرنا پڑتا ہے آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیا پرہیز کرنا چاہیے اس کو بولتے ہیں کہ چری پاڑنے کے ہنجی چری پاڑنے کے کیا نہیں کھانے کا کیا کرنے کا وہ ہی نہیں جی بلکل کھٹی چیزیں بلکل نہیں کھانی ہوں گی آپ کو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا آپ کرنا چاہیں گے ڈائیٹ کر پائیں گے آپ ڈائیٹ کو میں ابھی ڈائیٹ کرتا ہوں اچھا اچھی بات ہے پرہیز کرتے ہیں تو داغ جلدی کنٹرول میں آ جائیں گے بٹ صرف دواؤں لگانے سے داغ ٹھیک نہیں ہوں گے جبکہ داغ بڑھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم لگانے والی دوا استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے تب کھانے کی دوائیں جو ہیں وہ جا کے داغوں کو روکنے کا کام کرتی ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے داغوں کی فوٹوگراف اگر پہلے والے داغ کی اور ابھی کی بھی تو بہت اچھا ہے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں یا ہم سے مل سکتے ہیں تاکہ اس کے حساب سے آپ کو دوائیں بتائی جائیں کہ لگانے والی دوا آپ کو لگانی بھی ہے یا نہیں بلکل ہم آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوال کا سنتشتی پوروک جواب مل گیا ہوگا بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے دوستو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے سفید داک کے علاج سے جڑا ہوا تو آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز لگاتار آپ کے ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں اور ساتھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نیتکا کوہلی اور ان کی ٹیم آپ کے شہر میں کب آ رہے ہیں تو یہ ڈیٹیلز بھی لگا تھا آپ کے ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا ہم بات کر رہے ہیں سن لائٹ کتنی اہم ہوتی ہے سورج کی گرنے کتنی اہم ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں سفید داک کے علاج کی آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بہت خاص ٹپس دیتی ہیں آج کی وہ خاص ٹپس کیا رہیں گے حمزہ آج میں سن سیفٹی کو لے کر ہی کچھ بتانا چاہوں گی اپنے پیشنس کو دیکھیں گیارہ سے تین بجے کے ٹائم کے بیچ میں دھوپ میں نکلنا آوائیڈ کرنا چاہیے پیشنس کو بٹ اگر پھر بھی نکلنا پڑے تو اس ٹائم چھتری کا استعمال کرنا چاہیے فل سلیوز کپڑے پہننے چاہیے اور ساتھی ساتھ اگر الاج کے دوران کسی وجہ سے اگر داغوں میں خجلی ہونے لگتی ہے دھوپ میں جانے پہ خجلی ہوتی ہے تو وہاں پہ کیول ناریل کا تیل جو ہے کپور میں لاکے لگانا چاہیے دوستو تو یہ ہوئی نا بات کی ڈاکٹر نتکہ کھولی نے آپ کو گھر بیٹے ہی کچھ ایسی ایمپورٹن ٹپس بتا دیں جنہیں آپ اپنی زندگی میں اگر شامل کریں گے تو سفید دا کی سمسیہ پر کافی حد تک قابو پا سکتے ہیں اور صرف بتاتی نہیں ہے ڈاکٹر نتکہ کھولی وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں ڈاکٹر نتکہ کھولی اور ان کی پوری ٹیم آپ کے شہر میں آ رہے ہیں الگ الگ شہروں کو وزیٹ کر رہے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ سفید دا کے روگیوں سے روبرو ہو پا رہے ہیں سامنے سے ان کی سمسیہ کو دیکھ پا رہے ہیں انہیں علاج بتا پا رہے ہیں جس سے کافی سارے تین مہینے میں جب بھی وزیٹ ہوتی ہے تو میں اس کو دکھانے کے لئے آتی ہوں یہاں پہ اس کو جو سپورٹس تھے وائٹ سپورٹس وہ اب بہت کم ہے پہلے سے ڈکٹر نتکہ کی دوائی سے بہت فرق لگا ہے جب سے میں نے کھلانے شروع کری ہے اور بہت کم ہو گئے ہیں پہلے سے اس کے جو یہ سکار تھے اور اتنی دور سے ڈکٹر آتی ہے ڈلی سے یہاں پہ اور اتنے سارے وزیٹرز ہوتے ہیں تو چلو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ اتنا بھلائی کا کام کر رہے ہیں اور اتنے پیشنٹس جو ہے ان کی وجہ سے آج ٹھیک ہو رہے ہیں ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کے سفید ڈاگ مکت بھارت مشن سے جڑ کر آپ بھی پاسکتے ہیں سفید ڈاگ سے جڑی سہی رائے اور سٹی کے لاج ایمیل ہیلتھ کیر کی ایکسپورٹ ٹیم آف ڈاکٹر سے آپ کبھی بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر 2699 مین پٹیل روڈ ویسٹ پٹیل نگر اپوزٹ میٹرو پیلر نمبر 208 نیو ڈہلی 110 008 ہمارے فون نمبر سے 080 1010 3434 0 786 100 3434 ہماری ایمیل آئی ڈی ہے cure at the rate emilhealthcare ڈاٹ کام ہماری لیب سائٹ ہے emilhealthcare ڈاٹ کام تو پھر دیر کس بات کی ہے پتہ آپ کو معلوم پڑ گیا ہے اگر آپ کا سوال آج ہم نہیں لے پائے ہیں تو اسیوں کے بعد بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر نیتکہ آپ یہاں پر آئیں ہمیشہ کی طرح اتنی useful information آپ نے ہمارے اور ہمارے درشکوں کے ساتھ شیئر کی آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ حمدہ ساتھی ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا حوصلہ ایک ایسی سواری ہے جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گی تو اپنے حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھئے آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی emilhealthcare helping in leukoderma یعنی سفید داک کے ایک نئے اپیسوڈ میں جہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ سفید داک سے جڑے ہوئے کسی نئے پہلو کے بارے میں جان سکیں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور خوش رہیے کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے